بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلہی والسلاة والا اہلہا اما بعد فقط آل علی علیہ السلام کُنَا لِلزَّالِمِ خَسْمَا وَلِلْمَزْلُومِ اَوْنَا ممنین کرام جنت البقی کے انہدام کو دو دن کے بعد جو آرشہ والا رہی ہے ننیان بے سال مکمل ہو جائیں گے لیکن ہم لوگ آرشہ وال کو صرف ایک مجلس کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا حق ادا کر دیا اتنا کافی نہیں ہے میرے بھائی بلکہ اس تحریک میں اور زیادہ شدت آنی چاہیے اس لیے اس وقت البقی ارگنائزیشن شکاگو امریکہ نے پوری دنیا میں جو تحریک چلائی ہے یہاں تک کہ اس سال کربلا میں ان کا بہت بڑا عظیم الشان احتجاج ہو رہا ہے بقی کے سلسلے میں اور اس ارگنائزیشن کے روحِ روا عجد الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محبوب میدی صاحب نے جو پیغام اور میسج پوری دنیا کو دیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ اس سال اپنی تحریک کو اور زیادہ شدید کریں اور اس طریقے سے نعرے لگائیں کہ آپ کی آواز ایوانِ ظلم تک پہنچے نجدیوں کے کاخ تک اور ان کے محل تک پہنچے اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن آئے کہ جنت البقی میں ایک خصورت ایک حسین روضہ تعمیر ہو لہذا کرنا آپ کو یہ ہے کہ دو دن کے بعد جو آرشوال آ رہی ہے یعنی دس مئی کو جو آرشوال آ رہی ہے تو اس دن جو پروگرام سوں گے اسے جو ہے آپ ویڈیو بنا کر اسے اپلوڈ کیجئے اور سوشل میڈیا ان کے حوالے کیجئے تاکہ پوری دنیا میں البقی 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 کی آواز ہر طرف سے آئے اور یہ ظالم بھی بقی کی تعمیر کے لیے آمادہ ہو جائیں پھر ریپٹ کر رہا ہوں اپنے اپنے امام بارگاہوں میں مسجدوں میں ایک بڑا بینر ہو اس کے پیچھے ہمارے علماء ہوں ہمارے مومنین ہوں اور نعرہ لگائیں اور اس کو ریکارڈ کیا جائے اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا جائے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کوئی بھی اس سلسلے میں اپنے گھر میں خاموش نہیں رہے گا یاد رکھے مومنین کہ کوئی ایکسکیوز اور بہانہ جو ہے کافی نہیں ہے ہم اپنے پرسنل کام کے لیے کتنی چھٹیاں لے لیتے ہیں ایک شہزادی کے لیے شہزادی کے لیے ایک چھٹیاں آپ نہیں لے سکتے ہیں اپنے معسمین کے لیے آپ ذرا سا گھر سے باہر نہیں نکل سکتے لہذا میری گزارش یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی بقی سے ریلیٹڈ پرگرام ہو رہا ہو اس پرگرام میں آپ حضرات جو ہیں ضرور شرکت کیجئے اور یاد رکھئے کہ اگر آپ نے بہانہ کیا کہ ہمارے سر میں درد ہے اور ہمیں یہ پرابلم ہے اور وہ پرابلم ہے تو روز محشر جو اپنے بقی ہیں جب ان کا سامنا ہوگا تو آپ ان کا سامنا نہیں کر پائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ